بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی عام ترین تفصیلات ہیں کل پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا صدر مملکت آصف علی زرداری کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز انہوں نے اجلاس سے خطاب کیا اس اجلاس میں چار کرسیاں خالی تھی ان کرسیوں میں چیف جسٹس سرویسز چیفز ان کی موجودگی بہت زیادہ مس کی گئی لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس طرح سے یہ کرسیاں خالی ہوں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایک ایونٹ ہوتا ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں فورن ڈگنیٹریز ہوتے ہیں مختلف مملک کے امباسیڈرز کو بلایا جاتا ہے اب یہاں پر رات گئے ایک بہت بڑا کلیم آیا ہے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایک رات پہلے تک یہ ڈیسائیڈ تھا کہ اس اجلاس میں شرکت کرنی ہے لیکن کچھ انٹیلیجنس اسیسمنٹ ہوئی اور اس کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھ کر پرک کر یہ ڈیسین لیا گیا کہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کی جائے گی اور جو وجہ سامنے آئی ہے اس سے بہت کچھ واضح ہوا ہے اور کلیم کہاں سے آرہا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے ڈیٹیلز تو رکھوں گا اس کے ساتھ ہی ساتھ کل رات پنجاب جاگہ ہے عمران خان کی یہ پہلی فتح ہے اور پنجاب حکومت بھی بوکھلا اٹھی ہے کیونکہ جو زمنی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات سامنے آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف مومنٹم گین کر رہی ہے اور حکومت کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور حکومت نے بوکھلا ہٹ میں وہ قدم اٹھا لیا ہے جس کی ہم حکومت سے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں کیونکہ کچھ لوگوں کو ہمارا طرز صحابت پسند نہیں ہے ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے اس حصر کو زائل آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ لائک کریں یہ ویڈیو اور زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں اب ذرا ناظرین اکرام خبروں پر آ جاتے ہیں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پنجاب جو ہے وہ بازابتہ طور پر کل جاگا ہے اور پنجاب سے جو ویڈیوز ہمارے پاس آئے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں شیر افضل مروت نے کپتان کے حکم پر پنجاب سے آغاز کر دیا ہے ایک جانب تو پنجاب میں جلسوں کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے اور اس کمیٹی کے اندر جو لوگ شامل ہیں وہ سارے وہ دبنگ لوگ ہیں جنہوں نے خوف کے بت توڑے اور جنہوں نے اپنی اپنی کپیسٹی میں ایک نئی مہم آپ اسے کہہ سکتے ہیں جیسے ریحانہ انتیاز ڈار ہیں دیگر لوگ ہیں تو انپریسیڈنٹڈ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کمیٹی میں ہیں خان صاحب نے حکم نامہ جاری کیا کہ حماد اذر جو ہیں وہ پنجاب کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ علی امین گھنڈاپور خیبر پختونخواہ کو دیکھیں پبلک کی جو اس وقت انگیجمنٹ ہے وہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانی ہے لیکن اس سب کے اندر شیرف ظل مروت کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ زمنی انتخابات جو ہونے ہیں جو سیٹس خالی ہوئیں ادھر ادھر سے ان ساری سیٹس کے اوپر زمنی انتخابات جہاں جہاں ہیں وہاں پر شیرف ظل مروت جائیں اور وہ کام کریں جو خیبر پختونخواہ میں انہوں نے کیا یعنی کہ لوگوں کو موبیلائز کیا اب کل جو ویجوالز ہمارے پاس آئیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں پنجاب نہ صرف جاگہ ہے بلکہ پنجاب چھا گیا ہے اور کوئی لیڈ کرنے آیا ہے تو پنجاب بھی نکلا ہے شیرف ظل مروت پر کھل کر پھولوں کی بارش کی گئی اور زلہ طلا گنگ کے اندر یہ انقلاب ہے جو شروع ہوا ہے دوسری جانب صرف یہ بات نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں وہ اس طرح سے میدان میں نکلے اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماء جو ہیں وہ بھی میدان میں نکلے انہوں نے بھی انٹری دی اور ایک طرف تو کیپی سے مختلف لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے اندر آئے ہیں تو دوسری طرف گلگت ملتستان سے عمران خان کے بفادار ساتھی اور سابق وزیراعلا گلگت ملتستان خالد خرشید بھی منسل آہی کی کمپین کے لیے پنجاب میں آ چکے ہیں اور ان کا بھی بھرپور استقبال ہوا پولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں یہ سب کچھ انپریسیڈنٹڈ ہے لوگ ایک دوسرے کی کمپینز کر رہے ہیں جو میدان میں نہیں ہیں ان کی کھل کر کمپین ہو رہی ہے ایک دوسرے کا سہارا بن رہے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایک نئے جذبے کے ساتھ ایون پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آئے اب ہوئی راہ ناظرین اکرام کے زمنی انتخابات جو کہ کس اپریل کو ہونے ہیں ان میں پنجاب حکومت نے دس ازلا میں پانچ دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا خوف ہے کیونکہ ظاہری بات ہے دیکھیں دفعہ ایک سو چوالیس ہے تو زیادہ لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اب دفعہ ایک سو چوالیس اگر ہے اور زیادہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی اجتماع نہیں ہوگا باقی پارٹیوں کا اجتماع ہونا کہ عوام نے نکلنا نہیں ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ہے اور یہ بسیکلی پنجاب حکومت کی باکلاہٹ ہے پنجاب حکومت نے دس ازلا میں پانچ دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی ہے لاہور، قصور، چکوال، گجرات اور بھکر، وزیر آباد، ناروال، شیحوپورا رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان ان ازلا میں شامل ہیں جہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ہے اس کا اطلاق اٹھارہ اپریل سے بائیس اپریل تک ہوگا یعنی الیکشن کے بعد تک ہوگا اب یہ فارم سنتالس تک کام ڈالنا ہے فارم سنتالس تک بات لے کر جانی ہے یہ تو ہم دیکھیں گے کہ معاملہ کس طرف کو جا کر رکھتا ہے اب ذرا آ جاتے ہیں اہم ترین اور انتہائی علامنگ معاملات پر اب ناظرین اکرام پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوا اس سے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب جو ہیں یہ سے پہلے بھی صدر مملکت رہ چکے ہیں اور یہ ایک منفرد ریکارڈ ہے آصف علی زرداری صاحب کا کہ ساتھویں مرتبہ انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور ان کی سیکنڈ ٹرم از دی پریزیڈنٹ آف دی اسلامی ریپبلک آف پاکستان پاکستان کی مسلحہ افواج کے وہ سپریم لیڈر ہیں کمانڈر ہیں تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس کپیسٹی میں اپنی دوسری ٹرم کا پہلا اور ٹوٹل اگر ہم پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو ساتھویں اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا بڑی باتیں کی انہوں نے اور اختلافات لے کر نہیں چل سکتے ملک کو سیاسی بہران سے نکالنا ہوگا یہ بھی انہوں نے باتیں کہیں اور یہ اب مسکول پاکستان طریقہ انصاف کے لیے یا کس کے لیے یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اب اس اجلاس کے اندر جو چار خالی کرسیاں ہیں اس کے حوالے سے مینسٹری میڈیا پر بات ہوئی ہے اور خان صاحب کے ناقد ہیں سینئر صافی ہیں نصرہ جاوید صاحب انہوں نے بہت بڑا کلیم کیا اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ان سے پوچھا گیا اور اویس لیوان یہاں پر ہنگام آرائی بہت تھی پاکستان طریقہ انصاف نے انپریسیڈنٹڈ احتجاج کیا وہاں پر بوجود لوگ عاصف علی زرداری کا خطاب جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں سن سکے تھے اور اس سب کے اندر جو نصرہ جاوید صاحب ہیں انہوں نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور چونکہ یہ ان کا انکشاف ہے تو میں انہی کے ساتھ اٹریبیوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جی چار خالی کرسیاں تھیں ایک تو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی طائزیسہ صاحب آئین کی جو جوبلی تھی امپورٹنٹ انتہائی اہم ترین ایونٹ اس میں ساتھ جا کر ان کے بیٹھ گئے آئین کی کتاب لے کر چلے گئے اپنے چیف جسٹس کو بھی نہیں بتایا اور پھر اس کے بعد وضاحتیں دیتے رہیے میرا قاضی ہمیں سب ہے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو لیکن وہ قاضی صاحب بھی نہیں تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ سروس چیف جو ہیں یعنی پاکستان کے آرمی چیف ائر چیف نیوی چیف جو یہ اہم ترین ڈگنیٹریز ہیں اہم ترین عود داران ہیں ریاست کے اہم ترین پلئیرز ہیں کی پلئیرز ہیں اور آبیسلی پاکستان کی آرم فورسز کے بغیر پاکستان کا جو ایک پورا کونسپٹ ہے اسے ہم ویجولائز نہیں کر سکتے اب اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نصر جعوید صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ کوئی اس کی وجہ نہیں بتائے گا یعنی اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس خطاب سے ایک رات پہلے تک اجنسیز اور انٹیلیجنس اسیسمنٹ تھی اور کہا یہ جارہا تھا کہ جو چیف سے امپورٹنٹ ذائری بات ہے ان کی اپنی اپنی مصروفیات ہوں گی اور اس کی وضاعت بھی آ جائے گی کیونکہ میرے پاس ایک خبر چل رہی تھی اور وہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے حوالے سے تھی اور آرمی چیف سے ترک چیف آف جنرل سٹاف جو ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی اور آئیس پی آر نے یہ بتایا بھی اور جو امپورٹنٹ ترین ملاقات ہے وہ پاکستان کے اندر ہوئی ہے ترک چیف آف جنرل سٹاف جو ہیں جنرل متین گیوراک وہ پاکستان کے دورے پر ہیں اچھی بات ڈپلومیسی ملٹری ڈپلومیسی بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے مصروفیات ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک مصروفیت ہی تھی جو آئیس پی آر کی طرف سے سامنے آئی ہے اب یہ ڈیٹ ایگزیکٹی ایم ناٹ شور گئے کہ یہ کس دن آئے تھے لیکن یہ پریس ریلیز بھی ابھی میری نظر سے گزرا کچھ دیر پہلے ہی میڈیا کے اندر شایع ہوا ہے تو بسیکلی یہ کہا گیا ہے نصر جاوید صاحب کی طرف سے اب مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کیا مصروفیات تھی نصر جاوید صاحب کہہ رہے ہیں ویسے تو عید سے پہلے بھی خان صاحب ایک میان دے چکے ہیں اور لیٹس جو ان کا بیان تھا وہ اس کی کانٹینویشن تھا اور انہوں نے جو دیواریں لگا دی گئیں اس کے اوپر انہوں نے کچھ باتیں کہیں جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو پاکستان کے پاور سٹرکچر میں نمبر ون ہے ان کا نام لیا اور ان کو حدف تنقید بنایا اور کھل کر کہا کہ میں آپ کا پیچھا کروں گا میری بیوی کو کچھ ہو گیا اب اس سب میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نصر جعوید صاحب کا یہ کلیم ہے کہ ایجنسیز کے پاس رپورٹ تھی کہ حکم یہ ہے اب یہ کس کی طرف سے حکم ہے غالباً امران خان صاحب کی غالباً ان کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے حکم تھا کہ اجلاس اور تقریر کے دوران آپ نے اپنے جو نعرے لگائے جو کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ لگائے زرداری صاحب کو صدر مملکت کو چور چور بھی کہا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ لیکن جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ یہ ہے کہ یہ چار خالی کرسیاں اس لیے خالی تھیں رسک نہیں لیا گیا پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تو یہ آرڈر تھا کہ آپ نے اچانک اپنا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف کر لینا ہے اور پھر آپ نے نعرے لگانے ہے امران خان صاحب کے حق میں اب یہ کیلیگیشن ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر اور آبیسلی کیا پی ٹی آئی کی یہ پالسی ہے تو اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ رخ جو ہے نہ یہ پریزیڈنٹ کی طرف ہوتا یعنی کہ ڈائس کی طرف نہ ہی پرائم منسٹر کی طرف کوئی یہ نہ سمجھ لے تو یہ رخ کئی اور ہی ہوتا اور امبیسیڈرز بھی یہاں پر ہوتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے امبیسیڈرز کا کورم اچھا خاصا پورا تھا اور آبیسلی انہوں نے آنا بھی تھا ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے پاکستان کے لیے یہ سمبولک امپورٹنس بہت زیادہ ہے آبیسلی پاور تو کہیں لائے نہیں کرتی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یا یہ ساری چیزیں اور اس میں نسخ جاوید صاحب کی بات کا لبے لباب سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ مقتدرہ نے ایک پرشنٹ بھی چانس نہیں لیا کہ اس طرح کی کوئی بدمزگی نہ بن جائے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھی اچھا بھئی دوسری جانب آبیسلی اس گورنمنٹ کی اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس وقت بالکل اخلاقی جواز تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے اور زرداری صاحب بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے زرداری صاحب کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا یہ چیز آپ ذہن نشین رکھیے گا کہ اگر وہ آئینی عہدے لے کر میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اس معاملے میں میں نون لیگ کے ساتھ ہوں پچھلی حکومت میں بھی جو انہوں نے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے پاکستان کے لیے وزیر خارجہ کی سفیروں سے سب سے ملاقات ہونی چاہیے ہوتی بھی ہے اور پاکستان آئی ایم ایف کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی کوپریشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے ریسنٹ جو سعودی عریبیا کا وزٹ ہے وہ بہت زیادہ سمبولک امپورٹنس کا ہے حامل اور ایران کے صدر کا دورہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہونا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈپلومیٹک معاملات ہیں خارجہ محاظ پر اس پر میری ہمبل اپینین یہ ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ وہ پاکستان کے ایکسٹرنل معاملات ہیں جیسے گھر کے معاملات باہر نہیں رکھتے تو یہ پاکستان کے اندرونی سیاست سے بالاتر ہوتے ہیں جیسے شیرف ذل مروت صاحب والی سٹیٹمنٹ پر اچھی چیز یہ ہوئی کہ میرے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ خان صاحب سے جو پارٹی رانوما ملے ہیں تو انہوں نے شیرف ذل مروت کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ مکمل طور پر اظہار اللہ تعلقی کیا یعنی وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی نے تو اظہار اللہ تعلقی کر دیا خان صاحب اس کے اوپر کیا کریں گے اور مسرح جمشہ چیما صاحب نے بھی یہ بات کی کہ خان صاحب جب گولی لگی جب وہ زمان پارک میں تھے وزیراعظم آفیس نے نکل چکے تھے تو اس وقت بھی محمد بن سلمان جنہوں نے ان کا حال پوچھا خیریت پوچھی تو یہ ہوتا بھی ہے ظاہری بات ہے آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے یہ صرف عودوں تک تو نہیں ہوتا یہ ایک ان کی محبت ہے اور یہ پاکستان کے لئے بھی ان کی محبت ہے کہ وہ پاکستان کے ایک اہم ترین رہنما کی خیریت دریافت کر رہے ہیں انہیں جب گولی لگی اور اللہ تعالیٰ نے بال بال بچایا عمران خن صاحب کو تو یہ ایک ایک امپورٹن ڈیولپمنٹ تھی میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے لیکن یہ جو تو ایک تو میں نے آپ کے سامنے نکتہ رکھا پنجاب والا معاملہ اور الیکشنز والا معاملہ زمنی انتخابات میں بابام فارم سنتالس میں کیا کرتی ہے کیا بابام فارم سنتالس چونکہ سمجھ چکی ہے نا ریڈی والے کو بھی پتہ لگ گیا فارم سنتالس کیا ہوتا ہے اگلی دفعہ فارم انچاس کبھی پتہ لگ جائے گا آخری فارم بھی الیکشن کمیشن سے لوگ لے کے آ جائیں گے تو اس کا حلب یہ ویسے ایک ٹیسٹر بھی ہوگا یہ ضمنی انتخاب جو ہے let's see how things unfold کومنٹ سیکشن میں رہا ہے کائزار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھے اللہ نگمان پاکستان زندہ